ہر جائداد میں بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے دو بھائی اور دو بہن ہیں یہ وراثت سے متعلق کوئی سوال ہے جو پوچھ رہے ہیں کہ دو بھائی اور دو بہن ہیں تو بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں جو الفاظ اسعمال کر رہے ہیں بہن بھائی یا بہن بھائی نہیں بلکہ بیٹا اور بیٹی کا مسئلہ ہے شاید اصل کیس اس طرح ہے کہ کسی کی افات ہوئی ہے اب ان کے دو بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں اب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان بیٹیوں کا حصہ کتنا ہے میرے خاصے مسئلہ یہ 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 بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میت کی اولاد ہے یہ آپس میں بھائی بہن ہیں اور یہ اصل میں اس طرح کے جب سوالات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گلتی کرتے ہیں ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اگر آپ کے ہاں کسی کی میت ہو گئی ہے اور آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی اس کے بیٹے کو کیا ملے گا تو آپ ان کو بھائی بہن نہ بولیں کہ بھائی کا کتنا حصہ بہن کا کتنا حصہ بلکہ آپ اس کو بولیں کہ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ کتنا ہے بیٹی کا حصہ کتنا ہے تو میرے خاصے معاملہ یہی ہے اگر واقعی یہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے اس کی دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تو قرآن کہتا ہے اگر ایک آدمی مرتا ہے اور اس کی اولاد ہیں مذکر اور مونس تو ان میں مرنے والے کا طرقہ اس طرح تقسیم ہوگا دو مونس کے حصے میں یعنی دو لڑکیوں کے حصے میں جو آئے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا یعنی لڑکے کو ڈبل ہوگا بنسبت لڑکی کے حصہ کے تو اگر دو بھائی ہیں اور دو بہن ہیں تو دونوں بھائیوں کا دو دو حصہ آپ بنا لیں چار ہو گیا اور دونوں بہن کا ایک ایک حصہ چار پانچ چھ یعنی مرنے والے کی جائدات کے کل چھ حصے آپ کریں گے ان چھے حصے میں دو دو حصہ ہر لڑکے کو دے دیں یہ ہو گیا چار باقی بچا دو تو ایک ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیں یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر جاتا اس کے بیٹے اور بیٹیوں میں مالک کیسے رکھ سکتا اچھا یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر سوال پوچھنے والے یہ مراد ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے مسئلہ اس کے بیٹوں کا نہیں ہے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا نہیں ہے بلکہ اس کے دو بھائی اور دو بہن وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی صرف اس آدمی کے کیا ہیں دو بھائی اور دو بہن اگر یہ سوال ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے دو بھائی دو بہن ہے تو اس کا جواب بھی بالکل یہی ہے بھائی بہنوں میں بھی اسی طرح سے جائداد بٹے گی کہ وہ مرنے والے کی کل جائداد کے چھے حصہ آپ کریں گے ان چھے حصے میں سے چار حصہ بھائیوں کو یعنی ہر بھائی کو دو دو حصہ اور پھر باقی جو دو بچے گا وہ بہنوں کا ہے یعنی ہر بہن کو ایک حصہ تو اسی طرح ان میں بھی بٹے گا یہ سوری نسا کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں